مزیدار یہ دیکھیں کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں ہمارے بکورے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی اور مزیدار ہے اس طرح ہم کٹ کریں گے فنگر کی فنگر کی شیف اس طرح تیار ہو چکا ہے اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا نہیں تو پکورے اچھے نہیں بنیں گے اسی طرح آپ نے یہ ہمارا پکوروں کا میکسٹر بالکل تیار ہو چکا ہے پکورے بناتے ہیں یہ ہم نے یہ الٹا دیئے پکورے جسے تقریبا تین منٹ تک ہم پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرنگی ترابیت کرتی آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں بنانے چاہ رہی ہوں آلو پالک کے پکورے جیسے کہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے افتاری کے ٹائم آپ پکورے نہ ہو تو مزا نہیں آتا افتاری کرنے کا جس کے لئے ہمیں چاہیے بیسن ایک پاؤ مرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ حلدی ہاف چمچ زیرہ ایک ہاف چمچ درہ مرچ ہاف چمچ گرم سالہ ہاف چمچ جوائین ہاف چمچ دو ادت پیاز تین ادت سبز مرچیں جو میں نے کات لی ہے پالک تقریباً ادپا کے قریب دو ادت آلو آلو ہم نے اس طرح ٹک لگا لینا ہے ٹک لگا کے ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے اس طرح ہم کٹ کریں گے فنگر کی فنگر کی شیف اس طرح اگر آپ کو اس طرح آلو کاٹنے میں مشکل ہوتا آپ اس طرح اس کی کترییں بنا سکتی ہیں اس طرح اس کو پھر ہمیں اس طرح کٹ کر لیں گے اس طرح کٹ کر لیں گے اور پالک کو بھی ہمیں اس طرح کٹ کے موٹی موٹی نہ زیادہ چھوٹی کٹ کرنی نہ بڑی کرنی ہے درمیانی اس طرح یہ ہم نے پالک بھی کٹ لی ہے آلو بھی کٹ لی ہے آپ نے اچھے سے دھو لیا اس سے مسل مسل کے پالک کو اچھے سے مسل کے دھونا ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک بول کے اندر پالک ڈال دیں گے آلو بھی ڈال دیں گے پیاز جو ہم نے یہ رکھی تھی سارے چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک پاو بیسن بھی ڈال دیں گے اب ہاتھ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے پالک کے اندر بھی پانی ہوتا ہے آلو کے اندر بھی پانی چھوڑ دیتے ہیں آلو بھی اس لئے ہم پانی نہیں ڈالیں گے ابھی اچھے سے مکس کر کے پھر اگر ضرورت پڑی تو پانی ڈالیں گے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر تھوڑا پانی ڈالیں گے میدانی اس کے اندر ڈالنا صرف بیسن کے ہم پکورے بنائیں گے یہ ہمارا مکس کر تیار ہو چکا ہے اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا نہیں تو پکورے اچھے نہیں بنیں گے اسی طرح آپ نے یہ ہمارا پکوروں کا مکس کر تیار ہو چکا ہے پکورے بناتے ہیں اویل ہم نے پہلے ہی اوپر رکھ دیا تھا اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم پکورے ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے بڑے بھی نہیں ڈالنے اور اتنے چھوٹے بھی نہیں ڈالنے اس طرح آپ نے درمیانے پکورے ڈالتے جانا ہے یہ ہمارے ایک طرف سے برون ہو چکے ہیں اب ہم اسے الٹاتے ہیں لیکن آپ نے میڈے مانچ پر بنانے ہائی پر نہیں بنانے اس طرح ہم اسے الٹا دیں گے ہم نے یہ پکورے الٹا دیئے اب ہم تقریباً اسے دو سے تین منٹ تک پکنے دیں گے جب تک یہ برون نہیں ہو جاتے زیادہ برون بھی نہیں کرنے یہ ہم نے یہ الٹا دیئے پکورے اسے تقریباً تین منٹ تک ہم پکائیں گے میں نے مہر رمضان کے حوالے سے ویڈیو ڈالی جس نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لے جا کے یہ ہمارے پکورے تیار ہو چکے ہیں باقی بھی سارے اسی طرح آپ نے نکال دینے ہیں باقی بھی سارے اسی طرح آپ نے نکال دینے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے کتنے زبردست پکورے تیار ہوگئے کرسپی سے مزے دار دیکھیں کتنے زبردست تیار ہوگئے ہیں ہمارے پکورے کھانے میں بھی بہتیسٹی اور مزے دار ہے یہ ساتھ رہتا ہے رہتے کے ساتھ آپ کھائیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کرتے رہیں